بہاولپور میں ڈینٹل کالج کے سامنے ٹھیکی داروں کا احتجاج ٹھیکی داروں کی کالجی انتظامیہ کے خلاف کام کے پیسے نہ ملنے پر نہ رہ پاسی اسی حوالے سے مزید تفسیرات جانیں گے بیورو چیف بہاولپور محسن مغفر جی محسن بہاولپور کی کومی شہرہ پر کچھ عرصہ پہلے بننے والا ڈینٹل کالج اس وقت احتجاج کا گھڑ بن گیا ہے یہاں پر آئے روز کانٹریکٹرز جو ہیں وہ اپنے پیسے لینے کے لیے انتظامیہ سے احتجاج کریں آج بھی احتجاج جاری ہے لیکن کانٹریکٹرز نے اس بار کالج کے گیٹس کو تالے لگا دیئے یہ احتجاج کرنے والوں سے بعد میں بات کریں گے پہلے یہاں پر پولیس کی ایک بھاری نفری بھی آئی ہوئی ہے اور سامنے جو ہے وہ تالے لگا دیئے گئے یہ کانٹریکٹرز کی طرف سے ہیں اور گاڑیوں کو یہاں پر ٹھرا دیا گیا ہے تاکہ سٹوڈنس جو ہیں وہ اندر سے باہر نہ جا سکیں اور اندر پیپر بھی ہو رہا ہے یہاں پر کچھ کانٹریکٹرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی آپ کہاں سے آئے ہیں کیا مطالبات ہے ٹائر بھی جو آ دیا آپ نے جی میں ملتان سے آیا ہوں ہم سارے ٹھیک ادار دوست ہیں تو ہم نے ایک سال پہلے نکا کام کیا ہوئے نا تو دس ماہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے ہمارے چیکس بنا کے رکھے ہوئے ہیں سائن کر کے رکھے ہوئے ہیں روز ہمیں لولی پاپ دیتے ہیں کہ آپ کو آ چیک دیتے ہیں آ چیک دیتے ہیں آ چیک دیتے ہیں تو آپ کہاں سے آئے ہیں سر ہم لاہور سے آئے ہیں ہم تقریباً کو گیارہ ماہ سے ادھر پیس رہے ہیں تقریباً بیس دن سے تو میں ادھر لاہور سے آ کے ادھر رہ رہا ہوں ان کا ڈیلی کہتے ہیں یہ آج ہو رہا ہے کام کل ہو رہا ہے آپ کو آج دیتے ہیں پیسے کل دیتے ہیں چیک بنا کے دے رہے ہیں کہ چیکس نہیں دے رہے ہم نے لوگوں کو پیسی دینے مارکٹ کو کلیئر کرنا ہے لیکن ہم مجبور ہیں کتنے پیسے ہیں تقریباً بارہ کروڑ روپے کی اماؤنٹ ہے جو سب تھے کے دارے حضرات کی جو انہوں نے دینی ہے کتنے لازم بارہ کروڑ روپے کی بارہ کروڑ کی اماؤنٹ ہے جس کے لیے یہ سراپ افجاج ہے کونٹرکٹس نے تعلے لگا دیا اندر میڈیکل ایک کالج کے اندر میڈیکل سٹوڈنٹس کا پیپر بھی جاری ہے ایک طرف تائر جلائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہاں پر نیارے بازی شدید صبح سے ہی جاری ہے انہوں نے دھرنا دیا ہے مستقیل اور ان کا کہنا ہے جب تک ان کو چیکس نہیں ملتے یہ واپس نہیں جائیں گی آنسل